کئی تو جنت کے لباس میں تھے اسی موضوع پر بات ہوگی کھانے پینے کی چیزوں کے بعد انسان کی سب سے بڑی ضروریت لباس ہے لباس پائنے اور اپنی صدر کو چھپانا انسان کی فطرت میں داخل ہے اور ننگی اپنیس کی فطرت اور اخل خوشر فرافز کے قلاف ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آتا ہمہ ہوا علیہ السلام کی جنت سے نکالنے کا فائد لا ہوا اور جنت کے لباس کو اتار دیا گیا تو اس دونوں نے انتیاحی بیچینے کی حالت میں زخد کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی یہ گویا انسان کی اصلی فطرت تھی جو دنیا میں سب سے پہلے مرد عورت کی عمل سے ظاہر ہوا لباس کے تعلق سے انسانوں کے ذوق و مزاز میں بہت فرق پائے جاتے ہیں اور سماجی حالات مختلف علاقوں کے معاشراتی اور ہر انسان کے الگ الگ طبیت کی وجہ سے لباس کی پسند اور ناپسندی میں فرق کا پایا جانا ایک پتری بات ہے اس لیے اسلام کسی خاص رنگ اور کسی خاص اسم کے لباس کو متعین نہیں کرتا بلکہ اس کو لوگوں کے ذوق اور مزاز پر چھوڑ دیا ہے البتہ اس لیے میں کچھ بنیادی اصول کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کچھ ایسی باتیں بتاتا ہے جو انسان کے لیے شرابت اور پاکیزگی کا سبب ہے لباس کے دو خاص فائدے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فہماتے ہیں اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا برا ہے جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے جو تخوے کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے سورہ آنفہ کی آیت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس کے دو خاص فائدے ذکر کی ہیں ایک ایک لباس کا اصلی بفت جسم کا پردہ ہے اور دوسرا یہ کہ لباس انسان کی زیند اور خوش نمائی کا ذریعہ ہے یعنی لباس پہننے کے بعد انسان دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے ایک ایک لباس کا اصلی بفت لباس کا اصلی ملت